میری طرف مصطفیٰ کریم کی ذات پہ نگار ہے اللہ کا قرآن میری آیت میری عادت ہے میرا مسلق سچا آل سنت کا مسلق میں اس آستانے سے پیارے سریعے کرتا ہوں علمی آستانہ ہے یہاں مسلق کا پرچار ہوتا ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا دل نہ لگے یہ سبی صادف صاحب جانتے ہیں میں خوش آمدی پہ لعنت بھیجتا ہوں جن سے پیار کرتے ہیں دل کھول کے کرتے ہیں نہ دل لگے تو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اس لیے کہ ہم حضور کا لنگر کھاتے ہیں ادھر دیکھو میری طرف جو بات میں کر رہا ہوں قرآن کہتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَسَرُوْهُ وَتَّبَعُ النُورَ الَّذِي عُنْجِلَ مَاہَ اُلَائِقَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ قرآن کہتا ہے پس وہ لوگ جو ایمان لائیں آپ پر یعنی حضور پر تعظیم کریں آپ کی نوکری کریں آپ کی پیروی کریں اس نور کی جو اتارا گیا آپ کے ساتھ یہ علماء بیٹے ہیں یہ ضمیر چار مرتبہ ایمان لائیں آپ پر تعظیم کریں آپ کی نوکری کریں آپ کی پیروی کریں اس قرآن کی جو اتارا گیا آپ کے ساتھ مولا یہ بار بار آپ آپ کیوں ہے توجہ سے میرا جملہ سننا مولا یہ بار بار آپ آپ کیوں ہے فرمایا میں چاہتا یہ ہوں ایمان کی بات کرو تو نگاہ میرے محمد پہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کی بات کرو تو نگاہ میرے محمد پہ رہے اللہ کی حیرت کی قسم جو نبی سے نگاہ عدا لیتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں جو محمد پہ نگاہ تکا لیتے ہیں وہ آباد ہو جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نگاہ میرے یار پہ رہے آئیے میں لگے ہاتھ میں ایک بات کروں میرے آقا نے کون سی کتاب پڑھائی قرآن مجید کون سی کتاب قرآن نہ نہ ہو لے لو پڑھنا نہ پہ جائے اچھی بولو کون سی کتاب قرآن مجید توجہ سے میری بات سنے قرآن مجید قبلہ حضرت صاحب خود عالم ہیں سرزادہ صاحب کی اللہ دینی کوششوں میں برکنے عطا فرمائے وہ بیٹھے ہیں میرے برادر حضرت مولانا مسادق صاحب کاری بشیر صاحب یہ خطیب صاحب ان سے پوچھئے سرکار نے قرآن پڑھایا پر سامنے کتاب تھی سرکار نے پڑھایا قرآن صدی کے اکبر نے پڑھا کتاب نہ آقا کے سامنے نہ صدی کے اکبر کے سامنے اس طرح نہیں ہوتی سبحان اللہ حضرت عمر نے قرآن پڑھا حضرت عمر کے سامنے بھی کتاب نہیں میرے نبی کے سامنے بھی کتاب نہیں مولا علی نے پڑھا علی کے سامنے بھی کتاب نہیں نبی کے سامنے بھی کتاب نہیں ارے قرآن تو جمع ہوا سدھی کے اپر کے دور میں میرا نبی پڑھاتا ہے سامنے کتاب کوئی نہیں ہے نہ پڑھنے والوں کے سامنے نہ پڑھانے والوں کے سامنے مولا یہ کیا بات ہے فرمایا حبیب میں یہ چاہتا ہی نہیں تو پڑھائے اور کوئی کتاب دیکھے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو پڑھائے اور کوئی کتاب دیکھے میں یہ چاہتا ہوں جب تو پڑھائے کوئی کتاب نہ دیکھے جس نے دیکھنا وہاں تیرا چہرہ دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسم نعرہ تقبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری دربار علیہ قادریہ قسمیہ ڈوڈا شریف علماء علیہ سننہ حبیب میں نہیں چاہتا کہ تُو پڑھائے اور کوئی کتاب دیکھیں سبحان اللہ درہا پیار سے کہہ دے تُو پڑھائے اور کوئی کتاب دیکھیں اور ادھر دیکھو میں ایک بات ارض کرنے لگا ہوں مجھے اللہ کی عزت کی کشم قرآن دیکھنے سے وہ علم نہیں ملتا جو محمد کے چہرے سے گل دیتا ہے حبیب میں نہیں چاہتا کہ تُو پڑھائے اور کوئی کتاب دیکھیں تُو پڑھائے اور کوئی کتاب دیکھیں اے کاش اہل سنت غوث پاک کے مریدوں اپنا علمی ذوق بناو حبیب تُو پڑھائے اور کوئی کتاب دیکھیں نہ حبیب تُو پڑھائے تو کوئی کتاب نہ دیکھیں مولا کیوں فرمایا میں چاہتا یہ ہوں میری تو کتاب بھی وہ دیکھیں جو تجھے دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کہاں نازل ہوا میرے آقا کے دل پر ذرا دل سے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ہمیں دل سے قرآن کا خادم بنائے آمین قرآن نازل ہوا میرے نبی کے دل پر ذرا توجہ اللہ نے قرآن اتارا مصطفیٰ کے دل پر کیوں کہا قرآن چاہ میرے پاک محبوب دل کا تواف کر سبحان اللہ اے میرے کلام چاہ مصطفیٰ کے دل کے بوسے لے پھر محمد عربی کی زبان کو چون پھر مصطفیٰ کریم کے لبوں کو چون مولا یہ قرآن کو دل پہ اتار کر مصطفیٰ کی زبان کے بوسے دلا کے لبوں کو چموا کے پھر تم بھیجا فرمایا چاہتا یہ ہوں قرآن پہ میرے یار کا رنگ چر جائے جو قرآن دیکھے اسے میرا محمد یاد آجائے سمان اللہ جو قرآن دیکھے اسے میرا محمد یاد آجائے اور ان مشاہد کی برکہ سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں اللہ کی قسم جسے قرآن دیکھے اس نے یار نظر نہ آئے وہ انتہائے آنکھیں اس کی ہیں پرتا قوال جائے دیکھتا محمد کہو سمجھائے محان اللہ مجھے علی واقیت والجواہر میں امام شارانی مولا علی کی اولاد سے ہیں حضرت علی الخواس کے حوالے سے لکھتے ہیں بڑے بزرگ تھے اور پتہ ہے کتنا بڑے بزرگ تھے کسی کو کہتے ہیں تو کل فوت ہو جائے گا وہ فوت ہو جاتا اللہ اکبر دوسرا بندہ سامنے آیا اس کو کہا آج اثر کے ٹیم بارش آئے گی بارش آ جاتا تیسرا بندہ سامنے آیا لوگوں کو بتا دے پرس وہاں دھی آئے گی یہاں دھی آ جاتا ہے سبحان اللہ اور عالم کتنا بڑے تھے سن لو کہتے تھے علی بات آسا ان میں سے کوئی حرف پڑھو یہاں تک میں ایک حرف سے ساری شریعت بیان کر دوں سبحان اللہ سبحان اللہ دل کھول گیا کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ علی پڑھو نماز زکاة روزہ حج توحید رسالت صحابیت عزمت اہلِ بیت مقامِ ولایت عقیدہِ قیامت سب کچھ ایک حلف سے سبحان اللہ ادھر دیکھو میری طرف کسی نے بابا جی کے گھٹنے پکڑے کہا بابا جی یہ بتاؤ اتنا علم آیا کہاں سے سبحان اللہ ان نے کہا تم سو جاتے ہو میں آقا کی کچہری میں چلا جاتا ہوں مصطفیٰ کی دید کا صدقہ اللہ یہ سارے علمتہ کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بندے کا بلکل قریب المرگ تھا قریب المرگ اس کا کفن لائے جا رہا تھا کفن لائے جا رہا آپ نے فرمایا کیا کس کا کفن لائے ہو توجہو کس کا کفن لائے ہو اس نے کہا جناب فلان بندہ مر رہا ہے فرمایا جاؤ اس نے چھ ماہ تک نہیں مرنا سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے چھ ماہ تک مرنا ہی نہیں یہ جو کمے کے مینڈک مصطفیٰ کے علم کی حدیں لگاتے پھرتے ہیں ظالموں تمہیں تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے والوں کا نہیں پتا محمد کا علم سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں کہا بابا جی آپ کو کس نے بتایا فرمایا راق کو کتہری میں مجھے میرے آقا نے بتا دیا سبحان اللہ امام شہرانی شیخ مہیدین ابن عربی کے حوالے سے رکھتے ہیں مہیدین ابن عربی کہتے ہیں قیامت تک کوئی ولی ایسا نہیں جو مجھ سے معنوس نہ ہو سبحان اللہ کہتے ہیں سب کو جانتا ہوں کون کتب ہے کون غوث ہے کون ولی ہے وہ سارے مجھے جانتے ہیں میں انہیں جانتا ہوں کسی نے پوچھا بزرگو آپ کس طرح سے جانتے ہیں کاسر میں ایک رات کو میں نے آقا کی زیارت کی انبیاء کا مجمع تھا حضور صدارت کر رہتے نبی کے چہرے پہ نگاہ پڑی تو سارے پڑھتے یادی ہے سبحان اللہ اب میں قیامت تک دیکھتا ہوں ارے میرا سوال یہ ہے کہ نبی کے چہرے پہ جس کی نظر پڑھ جائے وہ ساری کائنات کو دیکھتا ہے محمد عربی کے لئے مجمع تھا سبحان اللہ نگاہ مصطفیٰ پر رہے ہیں اس پر میں ایک بات ارز کر کے میں انوان کی طرف ہوں میرے آقا مسجد قبلہ تین شریفین میں نماز پڑھا رہے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے اللہ کی طرف سے آڈر آیا حبیب فَوَلْ لِي وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَابِ حبیب تیرا دل ہے نا بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا تو پھیر لے نماز میں مو ادھر سبحان اللہ میری بات ذرہ دھیان سے سننا نماز میں مو ادھر پھیر لے سرکار نے نماز میں مو پھیر لیا صحابہ نے بھی پیچھے پھیر لیا اب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں میرا سوال یہ ہے قبلہ بدلنے میں کونسی ایمرجنسی تھی زہر کے وقت نہیں تو اثر کے وقت بدل جاتا اثر کے وقت نہیں تو مغرب کے وقت بدل جاتا کوئی ایمرجنسی تو تھی نہیں اللہ نے کہا حبیب بات ایمرجنسی کی نہیں بات تیری شان دکھانے کی ہے بات تیری شان دکھانے کی ہے ابھی مو پھیر لے میرے آقاں نے مو ادھر کیا صحابہ کا مو بھی ادھر ہو گیا اب توجہ مسئلہ کیا تھا فرمایا حبیب یہ جو تُو نے کلاس تیار کی ہے اس کو چیک کر کے لوگوں کو نہ دکھاؤں اس کو چیک کر کے لوگوں کو نہ دکھاؤں مولا وہ کیسے کہا انہوں نے نیت کی تھی مو کعبہ شریف کی طرف حبیب تُو مو بیت المقدس کی طرف تُو مو پھیر کعبہ کی طرف میں دیکھتا ہوں یہ اپنی نیت دیکھتے ہیں یا تیرا پھرتا ہوا چہرہ دیا دیا ہے سبحان اللہ میرے نبی نے مو پھیرا میرے نبی کا مو ہو گیا کعبہ کی طرف صحابہ کا رخ بھی ادھر ماشاءاللہ پریشان ہو کے نہیں خوش ہو کے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا پریشانی کہے کہ آپ اُرس میں ہیں اُنچی ہوا سے کہیں صحابہ کا مو ادھر جدر میرے آقا کا رخ انوار ادھر صحابہ کا رخ انوار صحابہ نے مو ادھر کر لیا اب توجہ کوئی پوچھے نبی کے صحابہ سے کہ وہی تو آقا پہ اُتری ہے تم پہ تو نہیں اُتری اور آقا نے ابھی تمہیں بتایا ہی نہیں بھئی نماز میں آقا پہ وہی اُتری حضور نے صحابہ کو بتایا ہی نہیں سرکار نے رخ اُدھر